بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک بہت ہی اچھی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور انفرومیٹیو خبر ہے آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے جس کا آغاز کیا گیا عمران خان نے جو یہ پروگرام جس کا آغاز کی ہے مجھے اس پر بڑی خوشی ہے مجھے اس دی خوشی ہے کیونکہ آج سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیا جاتے تھے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے ڈیم بنائیں گے گھر بنائیں گے سب کچھ ہوگا لیکن ایک عام آدمی ایک غریب آدمی جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو پھر وہ چوری بھی کرتا ہے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمار ہے آقا کا سرکار کا کہ قریب ہے کہ غریبی کفر تک پہنچاتے اور جب ایک شخص اس کے سامنے اس کے بچے جو ہیں بھوکے ہوں گے اس کے اولاد جو ہے وہ بھوکی ہوگی تو پھر وہ کیسے نہیں کسی کی جیب پہ ہاتھ ڈالے گا ہم نے ایسا نظام بنانا ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور یہ ایک ایسے نظام کی طرف ایک قدم ہے خوبصورت قدم ہے ایک اچھا قدم ہے اور میں اسے بہت اپریشیٹ کرتی ہوں یہ عمران خان کر رہا ہے کوئی بھی کرتا اور یہ وہ کام ہے جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا ہاں ہم دیکھتے ہیں بہت سے دارے کھلے ہوتے ہیں راشن بانٹے جاتے ہیں لیکن یہ اب ایک بقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے جس طرح احساس پروگرام ہے اور یہ شلٹر ہومز ہیں یہ لوگوں کو چھت پروائیڈ کی جاری ہے لوگ سڑک پر نہ سوئیں ان کے لئے رضائیاں ہیں بستر ہیں یہ بہت اچھا انتظام ہے ایک عام انسان کی زندگی پر اس کا بڑھا اثر ہے معاشر میں اسطلاح بہت آئی گی اچھا میں اب اس پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ بہت سے لوگ جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے ایرد گرد آپ لیز لوگوں کو بتائیے آپ کے گھر جو کام کرنے آتے ہیں آپ کے دائیں بھائیں جہاں کوئی غریب آپ کو لوگ نظر آتے ہیں آپ سڑک پہ نکلتے ہیں بچے بھوکے نظر آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں ہم نے کئی دن سے روٹی نہیں کھائی بھی آپ ان لوگوں کو خدا کے لیے یہ ضرور بتائیے گا کچھ پوائنٹس ہیں آپ اس کو نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں کون سے پوائنٹس پر یہ ٹرک کھڑے ہوں گے بڑا ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں میں ذرا آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے یہ پرسنلی دیکھا ہے بڑا ہی زبردست کام ہے یہ بیسیکلی یہ موبائل ٹرکس ہیں ایک ایسے ٹرکس ہیں جو ہر جگہ موف کرتے ہیں اور در جا کے یہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس ٹرک کے اندر بقاعدہ کچن بناوا ہے اس ٹرک کے اندر بڑے خوبصورت برتن ہے یعنی کہ سٹینلیس ٹیل ٹائپ کے برتن ہے بڑی بڑی دیچکیاں ہیں ان کے اندر بڑے اچھے گھر کے ذائکے دار کھانے بنے ہوئے ہیں ان کو ڈھکاوا ہے جو لوگ وہاں پہ سرف کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کے سر پہ بھی کیپ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں گلوز ہوتے ہیں ان کے موہ پہ ماسک ہوتا ہے بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ ہر بندہ جو ہے یہ کھا سکتا ہے اچھا یہ ٹرک یونٹس جو ہیں یہ مختلف شہر کے مختلف مقامات پر یہ کھڑے کیے جائیں گے اور کھڑے ہو رہے ہیں یہ کام کا آغاز ہو گیا ہے اور اب جو لوگ پہلے پناہ گاہوں تک جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ پناہ گاہ جائیے وہاں پہ آپ کو کھانا ملے گا تو اگر وہ نہیں کھا سکتے تو پھر مختلف جگہوں پر جس طرح کسی ہسپیٹل کے باہر یہ ٹرک کھڑا ہے کسی کالیج کے باہر یہ ٹرک کھڑا ہے تو یہ مختلف سپورٹ سب انہوں نے بنا لی ہے مین جگہوں پر جہاں پہ لوگوں کا پہنچنا آسان ہے تو وہاں پہ یہ ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور اس ٹرک میں جو عملہ ہوتا ہے وہ بارہ ساڑھے بارہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے ٹرک کو پھر اوپن کر دیا جاتا ہے بقاعدہ بڑی ترتیب سے اندر سے کھانا جو ہے بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ باہر کھڑے بندے کے ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے لوگ کتار میں لگتے ہیں اور لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے چھپ یہاں پہ جو عملہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں ہے جساں جب راشن تقسیم کیا جاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر چھڑے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے بس یہی ہے اور بس جہیں ہمیں ملنا ہے اور ہم کسی طرح چھین لے تو ایسا نہیں ہے اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے ہم دو دو چار چار چیزیں اپنے گھر لے جائیں لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے ہر شخص آئے ایک ایک ڈبا پکڑے ایک ایک روٹی پکڑے ہر شخص کو ایک کھانا ملے گا تو لوگ کتار میں لگتے ہیں ہر ایک کو کھانا ملتا جاتا ہے جتنے مرضی آ جائیں چاہے آپ دو دفعہ آ جائیں چاہے آپ تین دفعہ آ جائیں لیکن آپ کو اس کے لئے کتار میں لگنا پڑے گا اس طرح سے مس مینجمنٹ بھی نہیں ہوتی ہو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک شخصی سب کچھ لے کے چلا جائے اب یہاں پہ آپ نے دیکھو گا بہت سے لوگ مزدوری کرتے ہیں مزدوری کا کسی کو سات سو کسی کو بارہ سو اس طرح سے ملتا ہے اور سات سو آٹ سو ہزار روپے تک مزدوریاں لوگوں کو مل رہی ہوتی ہیں اب یہ لوگ جو سارا دن صبح سے شام تک یہ پیسے اتنے کماتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب کا سب ہم گھر لے جائیں اب اگر یہاں پیٹھ کے سو دو سو کا وہ کھانا کھالیں گے سو دیر سو کا کھانا کھالیں گے تو ان کو کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے وہ کھانا نہیں کھاتے یہ سوچ کر کہ یار کچھ پیسے بچ جائیں یہ پیسے بچانے کے چکر میں لوگ بھوکے رہتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے جو بڑے ہیں ان کا کچھ بچے کا تو ہم اس میں سے کچھ کھالیں گے بینکس کے جو چوکدار ہوتے ہیں کئی لوگوں کو میں نے اس طرح سے دیکھا ہے اور صفیت پوشی کا بھرم بھی رکھتے ہیں کہ خاموش بھی رہتے ہیں کہتے بھی نہیں ہیں وہ ہمیں کوئی خیال آ جائے تو ہم ان کو دے دیں ورنہ وہ مو سے نہیں کہیں گے کہ ہم آج کھانا نہیں لے کر آئے ہوئے یا آج ہم کھانا خریدنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھوکے بیٹھے رہیں گے تو اپنے گھر میں اپنے اردگرد احساس کیا کیجئے جو آپ کے کام کرنے آتے ہیں کوشش کریں ان کو بھوکے پیٹنا بھیجیں ان سے جاتے ہوئے ضرور پوچھیں یا آتے ہوئے ضرور پوچھیں کہ کچھ کھا کر آئے ہو آپ کے کھر سے کوئی ایک روٹی کم نہیں ہو جائے گی اللہ کے ہاں اس کی بڑی دین ہے آپ جو خرچ کرتے ہیں آپ نکالتے ہیں اس کے بدلے بہت زیادہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے آپ کے دینے پہ ہی تو آپ کو یہ سب مل رہا ہوتا ہے تو اس چیز کا بہت خیال کیجئے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرکس جو ہیں آپ لوگ اس کو اپنے ارگید لوگوں کو بتائیے کہ یہ جگہ جگہ یہ کھڑے ہوں گے اور یہاں پر ان ٹرکس میں آپ لوگوں کو کھانا اچھا کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے کسی دن دال ہوتی ہے کسی دن سبزی ہوتی ہے کسی دن چکن بھی ہوتا ہے اور یہ جو کھانا ہے یہ بڑا ذائقیدار ہے اور صاف سترائچاب یہاں پر جو لوگ تھے جو یہاں پر موجود تھے رکشے والا تھا رکشے والے نے کہا کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں آج کیا کھاؤں اچھا چھوڑو اگلی سواری آئے گی تو کھاؤں گا بھوک مجھے بڑی لگی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یہ ٹرک دیکھا اپنے جو لوگوں نے بتایا میں ادھر آیا ہوں میں نے کھانا کھایا اور اتنا اچھا گرم کھانا اچھا اس ٹرک کے اندر کھانے کو گرم رکھنے کے لیے بھی بقاعدہ انتظام کیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنا اچھا کھانا تھا میں نے یہ کھانا کھایا اور اس کے بعد میں نے بہت دعائیں دی وزیراعظم عمران خان کو اور ایک شخص ہے اس نے یہ کہا کہ آج سے پہلے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے عام آدمی غریب آدمی کے لیے کوئی نہیں سوچتا تھا تو غریب کا سوچا ہے فوٹ پات پر سونے والے کا اس شخص نے سوچا اور ہماری بہت دعائیں ہیں ہسپتال میں آئے ہوئے بہت سے مریض اور ان کے ساتھ ان کے جو رشدار ہوتے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا ہے جب ہسپتال میں کسی کو ایڈمیٹ کرتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے گھروں کو واپس جائیں کھانا لے کر آئیں کہ اتنے غریب ہوتے کہ اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ دس دس رشدار ہیں سب کو کھانا کھلائیں تو وہ سب جو ہے لائن میں لگ کے وہاں ہسپتال کے باہر کے لوگ تھے وہاں لائن میں لگ کے کھانا لے رہے تھے اور اتنی دعائیں دے رہے تھے امران کھان کو یقین کیجئے اتنا دل خوش ہو رہا تھا دیکھ کر کہ خدایہ ایسا بھی وقت آیا کہ لوگوں نے اس طرح سے بھی کسی کے لیے سوٹنا شروع کیا ہماری حکومت کے ہمارے سربراہ نے اس طرح سے سوٹنا شروع کیا تو دس اس سمتنگ پہلے لوگوں کا پیٹ بھری ہے لوگوں کو پناہ گائے دیں اب اس کے بعد ان کے بزنسز کے لیے ان کے روزگار کے لیے کوئی اچھا کام ہونا چاہیے تو ایک اور کام چاہیے وہ بڑا زبدست کیا گیا ہے میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں کیونکہ دیکھیں جب ہم باہر کے ملک سے چیزیں خریدتے ہیں ہم باہر کے ملک سے چیزیں خریدتے ہیں تو ہمارا بہت سا پیسہ ذرہ مبادلہ کی مد میں ضائع ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر چیزیں پروڈیوس کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع بھی ہو اور ہمارے پیسے بھی بچیں وہ پیسہ جو ہم باہر بھیجتے ہیں وہ ٹیکس بھی کٹتا ہے پیسہ سارا باہر بھی جاتا ہے اور ہمیں جو ہے کچھ نہیں مل پاتا تو پہلی یہاں پہ گاڑیوں کی پروڈکشنز شروع کی گئی تھی پاکستان کے اندر اسیمبلنگ کا کام یہاں پہ شروع ہوا جسے بہت فائدہ ہوا پاکستان کو اب ایت سیم ٹائم اب موبائلز جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر بنائے جائیں گے اور خاص طرح پہ سیمسنگ اور اوپو جو ہے وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سیلز ٹیکس جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ بھی یہاں پہ کام شروع کر دیں گے کچھ کامپنیز نے یہاں پر لوکلی موبائل پروڈیوز کرنے اسیمبل کرنے شروع کر دیئے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارا جو پیسہ اتنا زیادہ ذر مبادلہ کی مرد میں باہر چلا جاتا ہے وہ سب کا سب جو ہے ہمیں یہاں پر اب پیسہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر ہی استعمال ہوگا ہمیں اب امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا ہمارے پاس موجود ہوگا بلکہ جو ایکسیسیو ہوگا اسے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں باہر بھی بھی بھیج سکتے ہیں ہمارے لوگوں کو روزگار جو ہے وہ بھی ملے گا اور ہمارے لوگوں کے لئے بہت بہتری ہوگی تو ایک بہت اچھا کام ہے اور اس سے پہلے بھی ایک میں آپ کو ریمائنڈر دیتی چلو والدین بڑے والدین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بڑا اچھا کام کی ہے اس کو ضرور آپ لوگوں تک شیئر کیجئے اور وہ کام یہ ہے کہ جو والدین ان کے بچے جو نافرمان ہیں اور بچے جو ان کو ان کی جائداد اگر بانٹ دی گئی ہے والدین نے اپنی زندگی میں اگر دے دی ہے تو وہ نافرمان نہ ہنجار میں اولاد کہوں گی وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے والدین کوئی گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں تو ایسے والدین جو ہیں وہ کمپلین کر سکتے ہیں اپنے قریبی تھانے میں کمپلین کریں اور ان کی کمپلین کو ریزولف کیا جائے گا کوکسٹ ٹائم کے اندر اور یہ تین شرائط رکھی گئی ہیں یا تو جب تک والدین حیات ہے بے شک انہوں نے اپنے بچوں کو جائداد دے دی ہے ان کی ساری زندگی میں وہ جو بچے ہیں ان کو بے گھر نہیں کر سکتے اور یہ بھی ہوگا کہ والدین کو واپس ان کی جائداد دلوائی بھی جا سکتی ہے یہ بھی قانونی طریقہ کار جو ہے اسے ابھی تیار کیا جا رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر جائداد اولاد کی اپنی ہے اس کے باوجود وہ والدین کو گھر سے بے گھر نہیں کر سکتے ان کی زندگی میں ان کو ساتھ رکھنا ان کے لیے مست ہوگا نمبر تین جو بھی آپ کو جس قسم کا بھی مسئلہ ہے اگر آپ کو بچے جو حراس کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کے مسائل ہیں تو آپ اپنے قریبی تھانے میں رجوع کر سکتے ہیں اور اس معاملے کو بھی پرائیورٹی بیسز پہ سنا جائے گا والدین کے مسائل کو بہت ایڈریس بوڑے والدین بزرگوں کی شکایات کو ایڈریس کیا جائے گا اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا آپ عزیراعظم کا پورٹل ہے اس کے اوپر آپ شکایت کر سکتے ہیں اور آپ کی شنوائی ہوگی آپ فورمز جو ہے ان کو ہٹ ان ٹرائے کرتے رہیے حمد نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ اب اسدہ کے رولز بنا دئیے گئے ہیں تو یہ بوڑے والدین کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے مجھے بہرین سبتہین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعوی میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ